نیوز فور سٹی میں آپ کا سواگت ہے آئیے جانتے ہیں دلی کے میدانوں پر کھیلے جا رہے کرکٹ ٹورنمنٹ کی خبریں چوہوالی سمین لالا رگویر سنگھ ہاٹ ویدر کرکٹ ٹورنمنٹ کی شروع رویوار 19 مای کو بارک ہمبا روڈ اسٹھت موڈرن سکول کے میدان پر ہوئی ادھگاٹر میچ، ایئر فول اور پلیئرس اکیڈمی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا جس میں پلیئرس اکیڈمی نے 20 رنوں سے مقابلت جیت کر چوہوالی سمین لالا رگویر سنگھ ہاٹ ویدر کرکٹ ٹورنمنٹ میں اپنی پہلی جیت درج کی ٹورنمنٹ کو گھاڈن موڈرن اسکول کے بورڈ آفٹرشٹی اشوک پرتاب سنگھ نے کیا وہیں اس موقع پر اسکول پر دھانا چاہرے ویجے دبتہ بھی مکھ روپ سے اپستید رہے میدان پر ہوئے کھلاڑیوں سے پرچے کے بعد نیوز فور سٹی سے ہوئی باتچیت میں اشوک پرتاب سنگھ نے کہا کہ ڈلی کے ہوت ویدر میں کرکٹ کھلنا آسان نہیں ہوتا لیکن یہ ویواؤں کا جنون ہی ہے جو ان کو اس موسم میں بھی بہتر کرکٹ کھلنے کے لیے تیار رکھتا ہے اسی وجہ سے ہوا تھا کہ ان دنوں اتنے کرکٹ ٹورنمنٹس بھی نہیں تھے اور خاص کر گرمیوں کے دنوں میں جس وقت کے سمجھتے ہیں لوگ کہ بھئی ٹھیک ہے کیسے کھیل سکتے ہیں لوگ ایسے کیسے ہوگا تو اس چیز کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر اچھا سپورٹ ہے کوئی بھی چیز ہے تو اسے کھیلنے کا ہر وقت موقع پلنا چاہیے اور اس بیچار سے یہ چیز شروع کی گئی تھی جس طرح کا اپنے پاس کچھ فیسیلیٹیز تھیں فیلڈ تھا دلی میں ہم لوگوں کو بلاتے تھے کھیلنے والے آتے تھے تو اس کا پرچار ذرا بڑھا اور یہاں جو لوگ آتے تھے کھیل میں ان کی بھی تھوڑا ان کا ایکسپوزر انہیں لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور دھیرے دھیرے بہت سے کرکٹرز یہاں پھیلنے آئے جو کہ آگے چل کر اپنے دیش کا نام انہوں نے رکھنا کیا اور جب انیس سو تیراسی میں کپل دیب کے کیپٹنسی میں ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو کیرتی آزاد اس ٹیم میں تھا کیرتی آزاد مورڈن سکول کا سٹوڈن گئی جب کئی ورش کے بعد دوبارہ ورلڈ کپ جیتا مورڈن سکول کا سٹوڈن گئی ہونی کپٹن تھے تو باتم گمھیر اس ٹیم میں تھا وہ بھی مورڈن سکول کا سٹوڈن ہے ابھی جو ورلڈ کپ ہونے والا ہے اب کورس میں چاہتا ہوں کہ ورلڈ کپ ہندوستان جیتے مجھے کبھی کبھی تھوڑا سندے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مورڈن سکول کا سٹوڈن نہیں ہے مورڈن سکول میں تو ہمیشہ سے ترہاں ترہاں کے سپورٹس میں وہ بڑھاوا دیتے رہے ہیں سکول کے ترہاں ترہاں کے سپورٹس میں الگ الگ لوگ ہیں جنہوں نے پرانت میں شہر میں دیش میں اپنا نام بڑھایا ہے سکول کا سب سے پہلا مہت پڑھائی ہوتا ہے یہ پڑھائی ہوتا ہے ترہاں کبھی ترہاں کبھی تیسے پڑھائی ہوتا ہے تیسے پڑھائی ہوتا ہے ترہاں کبھی ترہاں کبھی كل شروع کیوم ہے و کچھ اچھ eigenائے skill اس طرح پر ت tum Link یہ ٹھیک ہے جو اس پر ہوتا ہے مجھے چند دن ہے ایک دن ہے اکٹھ خرکت نے ایک دیگہ کرتا ہے اور پر تک ل وہ دیگہ کرتے ہیں یہ کیا کہ ایک دن ہے جس کا کسی لنکن ہے بنا پر تک لاندارہ کی طرح کرتے ہیں اورا کسی لنکھ سر کے بات کرتے ہیں اور ان کی تختار سوڈکیروں برخ خرکتوں کے دن میں تقرین ہو کرتے ہیں مجھے شکروں میں بہت رہاً لگرمچ بہت طرح سے طور پر ذہب جیسا کہ میں تھوڑی سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ پہلے پرنسلی سٹیٹس کے لیے یہ گیم ہوتا تھا اب ٹیلنٹ اب میرٹ پروموٹ کیا جاتا ہے تو وہ گاؤں گاؤں جا کے جو بچے کھیلنے میں اچھک ہیں اور ٹیلنٹ ہے ان کو لاتے ہیں یہاں پہ اور پھر ہمارے سکول پہ بھی داخلہ ان میں سے ہم لیتے ہیں اور وہ بورڈنگ میں بھی رہتے ہیں اور ادھر میں آکے کھیلتے ہیں تو کئی سارے بچے اس طرح سے گاؤں سے بھی آتے ہیں جو یہاں پہ کھیلتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہماری سوسائیٹیز ہیں ہماری سوسائیٹیز ہیں انٹریکٹ کلاب وہ سوشل سروس میں بہت بلیف کرتا ہے جا کے پروموٹ کر رہا ہے ایڈوکیشن کو گاؤں گاؤں تو وہاں سے بھی ٹیلنٹ اگر ملتا ہے آنے تو ہم ان کو بھی داخلہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسا کہ بولا میں کی ٹیلنٹ میرک بچہ بھلے کسی بھی اس سے ہو یہ نہیں ہے دنلی کا آیا رچ ہے وہ یہاں پہ کھیل سکتا ہے اور سیٹرڈی سنڈے کو ہم اور باہر کے لوگوں کو باہر کے سکولوں کو بھی آ کے یہاں پہ کھیلنا دیتے ہیں تو اس فسلیٹی سے کافی نیشن کو ناکیبل ایلیٹ کو پورے نیشن کو فائل کرتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو ابھی بولا فولسٹک ایڈوکیشن ہم بلیف کرتے ہیں پڑھائی لکھائی تو جروری ہے وہ تو سب کو ہی کاری ہے اس کے اوپر وہ کرکولا اور سپورٹس کو انکراج کرتے ہیں کیپنگ ان مائنڈ ایک ایک دیمک سورٹس سو دی اوڑ ایڈیچز دی بیٹل او باتلو ورز بان ایک اچھا ہی بناتے ہیں مور ایمپورٹنٹی ایک اچھا ہی بناتے ہیں ایک نیا اچھا چیزن بناتے ہیں اسے موشش کرتے ہیں اس مار امی نے پڑھائی ہے تو 5 لاکھو اس پڑھائی ہے اس کے اپنے ہی لئے مینے ہی لئے ورز بمید کوئی فوق اس دی کنگ وی ایمپورس پڑھائی ہے پڑھائی ہے 2 لاکتی ڈوکی رنر کنگ 1 ڈوکی ڈوکی دی لگ سمفانلائروں سے وہمیں گفتے ہیں فرسو 50 تاؤزن روپی اور ٹھیکتر کے بارے روپی اور ٹھیکتر ملکانی اور جب اٹھیکتر ہیں وہمیون بھاتے ہیں فرسو سمیفانلائروں سے پیدا دائیں ایسر میں تیم اے وقت آئی ہے ایسر میں ٹوچالی سماروں سے پارٹیسپریٹ بارے ایسر ہم نے وقت انگیز پرکا ہے اور جو پولکر در منہ تھو پر سمیفانلائروں سے کافی سال سے جو مین ٹیم سی اس کانٹری کے اندازہ ہے جو اینجی سی جو مین لیڈن ٹیم سہر انڈیا چار پانچ سال بعد دے کمبیک پور دس ٹورنمنٹ آہستال ہم لوگ مورڈن آئیٹ فرم نے انٹریڈوچ کیا ہے اس میں کیا سا پور فرمک کا لگ رہا ہے پور فرمک میرے سب سے بہت اچھی آنے چھے اور ایک اس ٹورنمنٹ کو اس کانٹری کے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر انڈین ٹیم کے اندازہ مورڈن سکول کا سٹوڈنٹ نہیں ہے یہ کبھی ورڈ کپ نہیں جیتے چاہے وہ اٹیس ٹھیک اندازہ جیو تو ورڈ کپ جیتے ہیں ٹیم گوتام گمبر ہو 97 کے اندازہ تو وہ جیتے ہیں ٹی ٹورنمنٹ میں گوتام گمبر ہے جیتے ہیں ہون موکشان انڈین ٹیم کے اندازہ نائنٹی تو وہ ورڈ کپ جیتے ہیں تو میں کوشش ہی کریں گے کہ اس میں سے بھی کوئی ایک اچھا انٹرنیشن پلے نکلے چی縣 گوتام گوتا ہوتی نایان مجھو چیز جو آ Mongo میں نے کہا سکرنیشن پلے گوڈے تن엽ے چیز میرے ترچیان ٹورنمنٹ میں کا سکول کو ou غ yes zeker کپ جیتے ہیں جوATORی ترچیان ٹھیک ٹی مدی کو چاہے لینے روڈے ترچیان ٹھیک withoutpe protecting ترچیان ٹھیک ہمارے سکی ہمل جائی دیrade ترچیان ٹھیک سکو آپên ٹھیک ہمارے ترچیان ٹھیک سکول کو